تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ میری نظر میں نو میہ کا جو سانیہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا ہم نے اس کی مضمت کی ہے ہماری پوری جماعت نے کی ہے اور ہم کرتے آ رہے ہیں مگر میرا صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ خوددارہ اتنا سنگین سانیہ ہوا اس کا مذاق مت بنائیے اس کو سنجیدگی سے لیجئے اس کو اگر آپ اس طرح پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں جو اصل لوگ ملاوز ہیں ان کو کبھی آپ سزا نہیں دے پائیں گے پی ٹی آئی لیول پلنگ فیل کا مطالبہ کر رہی ہے تو اسے عدالت کی جانب سے ریلیو بھی مل رہا ہے لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اس میں سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمد قریشی صاحب بھی شامل ہیں ان کی صاحب زادی جناب مہربان قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مہربان قریشی صاحب آپ کا کیا آپ نے ہمیں وقت دیا بتائیے گا کہ کل شاہ محمد قریشی صاحب آپ کے والد جو ہیں ان کے وکیل نے ہمیں بتایا کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ شاہ محمد قریشی صاحب کے خلاف نو مئی کے حوالے سے بھی مقدمہ ہے حالانکہ کئی مرتبہ آپ کے والد کے وکلہ نے تفصیلات عدالتوں سے مانگی لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں پتا چلا کہ اس طرح کے مقدمات ہیں پھر انہیں پتا چلا کہ نو مئی کے حوالے سے بارہ مقدمات شاہ محمد قریشی صاحب پر درج ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال میں اور ان مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے والد سابق وزیر خارجہ الیکشن سے پہلے رہا ہو جائیں گے اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے چھ جون دو ہزار تائیس کو لہور ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس کس کیس میں انہیں شام حمود قریشی کی گرفتاری چاہیے یا انہوں نے انٹیرگیٹ کرنا ہے کونسی ایف آئی آر درج ہیں تو تب لہور ہائی کورٹ کے سامنے جو ریاست نے لسٹ رکھی تھی اس کے اندر پنڈی کا کوئی کیس نہیں تھا تو اس سے تو صرف یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یہ پنڈی کے کیسز میں اسی رات ڈالا گیا کیونکہ اس پہ ایک اور نکتہ بھی ہے بہت انٹریسٹنگ دلچسپ نکتہ کہ اگر تو ان کے پاس یہ ایف آئی آر پنڈی کے جو بارہ تیرہ کیسز ہیں اس میں تیار ہوتی ہیں یا ان میں نامزد پہلے سے ہوتے تو پھر جب زمانت سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی تو ان کو اور جب روپ کار ملا تو اس کے بعد یہ انہیں ایم پیو کے انڈر ڈیٹین نہ کرتے جو نظر بندی تھی سب سے پہلے وہ ایم پیو آرڈر کے نیچے تھی جو ہوتا ہے پریونٹیٹیو آرڈر مگر اگر آپ کو کوئی انسان کسی جرم میں چاہیے تو آپ اس کو پریونٹیو آرڈر کے تھروں نہیں ڈیٹین کرتے ہیں آپ سیدھا سیدھا اس پہ وہ ایف آئی آر لے کر آتے ہیں اور اس میں گرفتاری ڈالتے ہیں تو اس سب سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کیسز میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ صرف انہیں پابندے سلاسل رکھنا چاہتے ہیں چاہے جو بھی بہانہ بنے تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کیونکہ میری نظر میں نو میہ کا جو ثانیہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا ہم نے اس کی مضمت کی ہے ہماری پوری جماعت نے کی ہے اور ہم کرتے آ رہے ہیں مگر میرا صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ خوددارہ اتنا سنگین ثانیہ ہوا اس کا مزاق مت بنائیے اس کو سنجیدگی سے لیجئے اس کو اگر آپ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں جو اصل لوگ ملوز ہیں ان کو کبھی آپ سزا نہیں دے پائیں گے کیونکہ اب آپ نو میہ کے واقعے کا مزاق بنا رہے ہیں جو کہ بہت ہی افسردہ بات ہے تو آپ کے والی صاحب جو ہیں وہ کیا آپ کو رہا ہوتے نظر آ رہی ہیں الیکشن سے پہلے جی میں کہتا نہیں سکتی ہمیں جو عدلیہ ہے اس پہ پورا بھروسہ ہے ہم اپنی طرف سے پوری کاروائی کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب ہم اس کیس کو آگے ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے تو ہمیں ضرور ایسا کوئی فیصلہ ملے گا جو اس پورے نظام پہ ایک کومنٹری ہو کہ آپ کس طرح کیونکہ دیکھیں اس طرح آپ ہزاروں لوگوں کو آپ نے نو میہ کے واقعے میں ملوز کر دیا ہے نامعلوم افراد آپ نے لکھے ہوئے ہیں اس میں جو مرضی آتی ہے آپ سپلمنٹری لسٹ نکالتے ہیں اور اس میں آپ ان کا نام رکھے جاتے ہیں جب ہم جیریشل کامپلیکس راولپنڈی میں گئے تو وہاں پہ جو دلائل پروسیکیوشن پیش کر رہی تھی ان میں تو کوئی دم نہیں تھا اسی لئے انہیں فیزیکل ریمانڈ نہیں ملا جج صاحب نے اپنے آرڈر میں یہاں تک لکھا کہ ان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے نہ جو انیشل آئی او کی رپورٹ ہے اس میں شاہ محمود قریشی کے نام کا تذکرہ ہے نہ اس میں ان کی سپیچ کا کوئی تذکرہ ہے نہ اس میں ان کا کوئی کردار لکھا گیا ہے اور نہ ہی جو چلان کٹا ہے اس دن نہ ہی اس میں ان کا نام ان کا کردار ان کی سپیچ کا حوالہ دیا گیا ہے کیونکہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے تو اب متعلقہ فوراں الیکشن کمیشن بھی ہے تو آپ نے اپنے والد کی گرفتاری کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی درخواست ظاہر کی تھی اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن لیا جی ابھی تک تو انہوں نے ایکشن نہیں لیا مگر میں ابھی بھی پر امید ہوں کیونکہ ان کو لینا چاہیے ان کی آئینی ذمہ داری ہے جیسے کہ آپ نے کہا اس وقت پاکستان میں الیکشن کا سکیجول اناؤنس ہو چکا ہے تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ ایسے اقدام لے جسے لوگوں کو بھی یہ نظر آئے کہ ہم ایک شفاف اور منصفانہ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں اور اسی طرف ہم بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں ورنہ نہیں تو جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہے وہ اپنی لیگسی لکھ رہے ہیں یہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو تاریخ میں لکھا جائے گا ان کا کردار اچھا آپ کے والد کی رہائی کی بعد جو دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی اور جو بسلوکی کی گئی اس پر صدر املکت عارف علوی نے بھی ٹوئٹ کیا تھا آپ نے اس حوالے سے صدر املکت سے رابطے کی کوشش کی کیا آپ بطور صدر ان کا جو کردار ہے اس حوالے سے اس سے مطمئن ہیں جی ہم نے ان سے رابطے کی کوشش نہیں کی ہم اپنے ہی کیسز میں مطلع ہیں ہم نے بہت اور چیزیں ہیں جس میں ہم مصروف ہیں مگر میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ اور مجھے تو لگتا ہے ہر بندے کو اکروس تھی آئل کیونکہ ہمیں میسیجز بھی اسی طرح کے آئے ایسی بد سلوکی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے آپ کو ان کے عہدے کا رتبے کا احترام کرنا چاہیے یہ الیکٹڈ لوگ ہیں میرے والد گیارہ مرتبہ الیکٹ ہو چکے ہیں وہ ڈسٹرک کاؤنسل کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں وہ ضلع نازم بھی رہ چکے ہیں وہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں وہ پانچ مرتبہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ وہ دو مرتبہ پاکستان کے وزیریں خارجہ رہ چکے ہیں تو جب ہم اپنے جو ان عہدوں پر فائز ہوتے ہیں لوگ جب ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں کر رہے ہم یہ ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے کل یہ کسی اور کے ساتھ ہوگا ماضی میں ہوتا رہا ہے مگر اس طرح کبھی نہیں ہوا اگر ہم اس کے اوپر بریک نہیں لگائیں گے اگر ہم اس طرح کی کاروائی کو روکیں گے نہیں اسے سب یکچہ ہو کے غلط نہیں کہیں گے تو اس طرح کی ہماکتیں ہوتی رہیں گی اور اس سے پورے پاکستان کی تضلیل ہوتی ہے سیفر کیس کے سماعت کے دوران آپ روزانہ اڈیالا جیل میں موجود ہوتی ہیں عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی وہاں کیا ماحول ہے اور آپ کے والد کو کن حالات میں رکھا گیا ہے جی دیکھئے جو سیفر کیس کے حوالے سے اب تو بڑی کنفیوجن ہے وہ ان کیمرہ تھا نہیں تھا کہنے میں تو اوپن تھا ہمیں بتایا گیا ان کیمرہ تھا تو بہتر ہوگا میں جو اڈیالا جیل میں پروسیڈنگز ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہ کروں کیونکہ مجھے ابھی بھی ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے کیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا میں حالات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حالات کیا ہیں مہا پر جو حالات ہیں اڈیالا جیل کے اندر دیکھئے جی جی ان کو ایک تو قید تنہائی میں نظر بند کیا گیا ہے وہ دونوں سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں جب کیس کے لیے جیل کورٹ میں لائے جاتا ہے تو تب ہی ملاقات ہوتی ہے تب ہی گفتگو ہوتی ہے بہت مشکل کنڈیشنز ہیں اب شروع میں آپ جانتے ہیں جیسے کہ جب تک جج صاحب نہیں گئے ان کے سیلز دیکھنے تو وہ زمین پر فرش پر سو رہے تھے نہ کوئی چٹائی تھی نہ کوئی رضائی تھی نہ کوئی تکیا دیا گیا تھا تو جج صاحب نے جب آرڈر کیا کہ جی ان کو آپ کوئی چارپائی دیں تو پھر اس کے بعد انہیں چارپائی دی گئی دو مہینے تو وہ زمین پر ہی تھے بلکل کیلے تنہائی میں تھے فرش پر تھے مشکل حالات تھے اب موسم سرد ہے تو کافی تھنڈ بھی ہوتی ہے کمرے میں ہیٹرز نہیں ہیں اتنی مہربانی انہوں نے کی ہے کہ جو سیل کی سلاخیں ہیں اس کے اوپر پلاسٹک لگا دیا گیا ہے کہ ہوا نہ آئے مگر جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فریج میں رہ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد اب تک باوی چیئرمن کے ساتھ کھڑے ہیں اگر وہ الہیدہ ہو جائیں جیسے بہت سے لوگ الہیدہ ہوئے تو ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں اصول اور اللہ کا ڈر تو جیسے مشکلات ہیں وہ برداشت کرتے رہیں گے جی بالکل اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آتی ہیں تو اللہ آسانی بھی پیدا کرتا ہے اور انشاءاللہ کرے گا ہمارا تو ایمان بھی یہی کہتا ہے دین بھی یہی کہتا ہے جی اگر اصول کی بات ہے تو عمران خان پانچ اگس کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے تھے جبکہ آپ کے والد بیس اگس کو سائفر کیس میں گرفتار ہوئے کیا وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنی غیر موجودگی میں پارٹی کے کمان آپ کے والد کو نہیں سوپی اور کیا وجہ ہے ان پر اعتماد کا فقدان ہے یا اور کوئی بچا آپ خان صاحب سے پوچھئے گا یہ سوال میں کیسے ان کے لئے جواب دے سکتی ہوں مجھے تو نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہے دیکھیں عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صرف چہمن نہیں اب بانی چہمن انہوں بلایا جاتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان ہے اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا چاہے کتنا بھی وہ چاہے مگر کیونکہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی کمان جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا تو بالکل تھی وہ پارٹی چلا رہے تھے دیکھیں چہمن ٹائٹلز کی بات نہیں ہوتی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جو انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ان کی گرفتاری کے بعد یہ کمیٹی ہوئے گی اس کو شاہ صاحب ہیٹ کریں گے اور اس طرح مشاورت کے ساتھ پارٹی چلے گی بلکل ویسا ہی ہو رہا تھا مگر اس کے چند دنوں کے بعد ہی میں ہر میں کچھ ہفتے ہی ہوئے ہوں گے کہ پھر میرے والد کو بھی ارسٹ کر لیا گیا اچھا سائفر کیس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ سائفر کے حوالے سے آپ کے والد کے کردار پر تنقید ہو رہی ہے خاص طور پر اس پس منظر میں کہ تین دفعہ وہ وزیر خارجہ رہے چکے میں کہا کہ وزیر خارجہ خود سمجھدار تھا جانتا تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا وزیر خارجہ سیانہ تھا اس نے وزیر آزم کو آگے کر دیا کہ تم جانو تمہارا کام جانے جی جی جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب سب حلف اٹھاتے ہیں تو اس میں کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کیونکہ میرے والد وزیر خارجہ تھے اور ملک کے چیف اگزیکیٹیف عمران خان صاحب تھے انہوں نے جو بھی کیا اپنے عوضے کی حدود میں رہتے تھے اور اپنے جو حلف کی پاسداری رکھ کرتے ہوئے کیا آگے خان صاحب چیف اگزیکیٹیف ہیں انہوں نے بھی اپنے عوضے کی حدود میں رہتے کیونکہ چیف اگزیکیٹیف کے جو حدود ہوتی ہیں جو زمداریاں ہوتی ہیں جو ان کو اللاؤنسز ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں جیسے کہ اعتزاز احسن صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جو استحقاق ہے وہ پرائم منسٹر کا ہے وہ الیکٹڈ سربراہ ہے ملک کا اس کے پاس یہ استحقاق ہے کیونکہ پاکستان کی عوام نے اسے منتخب کیا ہے اس کی نمائندگی کے لیے تو اس کے پاس یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ یہ تائین کرے کہ ملک کو کیا خطرہ ہے اور اس نے ملک کو اپنی عوام کو کہاں تک کانفیڈنس میں لینا ہے اور کیا بتانا ہے اور کس طرح اپنے ملک کا مقدمہ آگے لے کر جانا ہے تو میرے خال میں دونوں نے اپنے حلف کی پاسداری بھی کی اپنا کردار بھی ادا کیا جو ان کے عوضوں کے مطابق تھا اور دونوں نے کسی نے بھی جو اپنے حلف کی خلاف ورزی نہیں کی کسی نے بھی کوئی سیکرٹ نہیں بتائی اگر آپ باقی سپریم کورٹ کا جو ریمارکس ہیں اور اس کا حوالہ دیں اور ان ریمارکس کو سنیں تو اس میں یہی ثابت ہوا منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال پروسیکیوشن سے بھی پوچھا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا جب سائفر آتا ہے وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے اور اس کے ڈی کوڈ ہونے کے بعد وہ پلین ٹیکس میں لکھا جاتا ہے یہ پروسیکیوشن نے خود پڑھ کے سنایا سب کو نوٹ اونی کہ وہ پلین ٹیکس میں ہوتا ہے اس کے پیلگرافز اوپر نیچے ہوتے ہیں ہر الفاظ تبدیل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو نچوڑ ہے وہ پرائم منسٹر کے آگے رکھا جاتا ہے تو انہوں نے پوچھا تو پھر کیا وہ سائفر کہلاتا ہے کیا سائفر کی ڈیفینیشن یہ ہے اور پروسیکیوشن جو ہے ان کو یہ جواب نہیں دے سکی کہ ہاں جی اس خط کو بھی سائفر کہلاتے ہیں تو یہ جو پورا کیس ہے نا یہ ایک خواہش پر مبنی ہے اس میں اصل میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی نے اوفیشل سیکرٹس ایکٹ کو وائلیٹ کیا ہی نہیں ہے بہت بہت شکریہ